جی سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کی یہ ویڈیو میں بڑی دکھی دل کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے میں پورے جو سوسائٹی ہے معاشرہ اس میں یہ زہر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے اور وہ زہر کیا چیز ہے وہ ٹیبلٹس جو کہ ٹائمنگ سیکس پیلز جیسے وائگرہ ہے ٹیڈا فیل اور بڑے ناموں سے آ رہی ہیں یہ زہر ہی ہے بسکلی سلو پائزننگ بہت سارے لوگوں کی بہت زیادہ تقلیف ان کی بنیاد پہ لگ رہی ہیں گردے پھیل ہو رہے ہیں لیکن ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور بے دھڑکوں کے یوز کر رہے ہیں اتنی تم پیننڈول نہیں کھاتے جتنی لوگ یہ جو وائگرہ وغیرہ یوز کرتے ہیں آج کی پوری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں کوئی بندہ گر یہ ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اس کو اٹلیس یہ پتا ہو کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ وقتی مزے دیتی ہیں پانچ دس منٹ کے لیے یادے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں امریکن ایک ادارہ ہے فڈی اے فوڈ اینڈ ڈرگ ایزمسٹریشنز آپ گوگل پہ لکھئے گا وہ ہر سال جتنی اموات ویاغرہ کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ریپورٹ کرتا ہے آپ دیکھیں اس کو مطلب آپ میرے کہنے پر یقین نہ کریں کہ یہ اتنی بری چیز ہے ویاغرہ اور اس سے ملتی جلتی اور بہت سارے برینڈز ہیں جن میں ایک سائلس ہے لیوٹرا ہے اور بھی بیشمار ہیں لیکن لوگ لے رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بوڑے لوگ ہیں چلیں وہ تو لے رہے ہیں بچارے ان کو پرابلم ہے اریکشن نہیں ہو پاتی وہ لیں ٹھیک ہے وہ کبھی کبھا لے لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ینگ جنریشن میں نے خود دیکھا ہے استعمال کرتے ہوئے سترہ اٹھارہ اننیس سال کے نوجوانوں کو یہ ویگرہ جیسے خطرناک ٹیبلٹس لیتے ہوئے اور جن کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ڈوز کتنی لینی ہے فیفٹی ایم جی لینی ہے یا ٹونٹی فائف ایم جی لینی ہے ہنڈرڈ ایم جی لینی ہے کوئی پتا نہیں بس جاتے ہیں اور اس سے بڑے جاہل جاہلوں کے سردار مارے میڈیکل سٹور کے مالکان ہیں اب کسی بھی سٹور میں چلے جائیں میں نے خود ایک بندے کا انٹرویو کیا ہے کاش میں وہ لگا سکتا یہاں پہ میں نے اسے کہا ہی آ رہے ہیں آپ یہ موت کا دھندہ کیوں کر رہے ہیں یہ زہر کیوں بیجتے ہو میڈیکل سٹور آپ کے شہر کے وسط میں بہت بڑا میڈیکل سٹور نام نہیں لوں گا پوری چین ہے کہتا ہے کہ بھائی عام میڈیسن میں تو مارجن ہی بڑا تھوڑا ہے اگر ہم نارمل میڈیسن بیچتے ہیں تو پندرہ پرشنٹ سولہ پرشنٹ بہت کم میڈیسن جو اس سے زیادہ دیتی ہیں جب تک ہم یہ نیلی ٹیبلٹس نہیں بیچتے ہمارے فکس گاک لگے ہوئے ہیں کسٹمر لگے ہوئے ہیں جو روزانہ کی کبھی ہماری ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ ٹیبلٹ ہماری سیل ہوتی ہیں ٹیک ہے اب یہ دیکھیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو لیگل کیا ہوا یہ ہے لیگل نہیں ہے چھپا کے بیچتے ہیں سب کو دیتے ہیں واقعہ والوں کو بھی دیتے ہیں جو جاننے والے اور نہیں جاننے والے مقصد یہ کہنے کا مقتصر ہم بات کریں تو کسی نہ کسی طرح سے یہ ظاہر کسی اس بندے کو مل جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے کھانا اچھا وائگرا کے بارے میں بہت غلط انفرمیشن ایک ہے کہ جی یہ ٹائمنگ پیلز ہیں جو عام جاہل عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑھانے کی ٹیبلٹ ہے نہیں یہ ٹائمنگ بڑھانے کی ٹیبلٹ نہیں ہے یہ آپ کے تناو کو بڑھانے کی ٹیبلٹ ہے اریکشن کو بڑھانے کی ٹیبلٹ ہے آپ کو پتا اریکشن کیسے بڑھتی ہے جب بندے کا موڈ بنتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک گیس سکریٹ ہوتی ہے نائٹرک اکسائیڈ جو کہ باریک وینز میں ٹریبل کرتی ہے اور خون کو لے کے جاتی ہے تیزی سے پینس کی طرف اس کی باریک سے باریک شریانوں میں جس کی وجہ سے جب بلٹ فلو میں نے آپ کی پہلے ویڈیو ایک بنائی ہوئی آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر پینس کو اریکشن ہو جاتی ہارڈنس آ جاتی ہے ویاغرا کیسے کام کرتی ہے ویاغرا کے اندر سنتھیٹک تریقی وہ تو نیچرل ہے میں نے آپ کو کہا کیا تھا کہ اگر آپ کو اریکشن کا پرابلم ہے میں اس ویڈیو کے انڈے پر بتا دوں گا آپ کو کہ آپ نے گھر میں کیسے تیار کرنی ویاغرا سے بہتر ٹریٹمنٹ آپ کے کچن سے ہی چیزیں ملیں گے آپ کھا کے دیکھ ریجئے کہ ریزلٹ اس کا بہتر ہوگا خود سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا ویاغرا سنتھیٹک ہے ہنڈر پرسنٹ مالیکیول سے بنا سنتھیٹک ٹیبلٹ انہوں نے بنائی ہے جو چیز سنتھیٹک ہے دیکھیں اس کی اگزیمپل میں یوں لوں گا ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں چائنیز سارٹ مارکٹ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ گھر میں چکن لے کے دیسی چکن یا مٹن یا بیف لے لیتے ہیں اس سے یخنی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے چاول بنا لیں بڑا زبردہ سٹیجز آتا ہے اس کے بارے چائنیز سارٹ دے دیا ہے از ایف فلیور انہینسر مونو سوڈیوم گلوٹا میٹ اس کا پورا نام ہے اب اس کے صرف لکھیں چائنیز سارٹ کے سائیڈ افیکٹ یہ سائیڈ افیکٹ آف چائنیز سارٹ وہ سنتھیٹک کے لیب میں تیار ہوا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ میں سب سے چھوٹا سائیڈ افیکٹ ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ہمیشہ اس چیز کو فورس کیا ہے کہ ہم نیچر کے قریب رہیں گے نیچرل چیزیں یوز کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے بالکل محفوظ رہیں گے اچھا وائیگرہ آرٹیفیشلی نائٹرک اکسائیڈ زہریلے کیمیکل داخل ہو چکے ہیں ویاغرہ کھانے والا شخص آجتا ہے ایسا جیسے جیسے ویاغرہ کھاتا رہتا ہے اس کی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے کیونکہ بلڈ فلو اتنا زیادہ اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ آپ کو سم ٹائم جو آپ کا چیزیں آٹ اف کنٹرول ہو جاتی ہیں سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سینے میں پریشر پر یہ جو چیسٹ ہوتا ہے چیسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے شولڈرز تن جاتے ہیں شولڈرز میں گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے بلڈ فلو اتنا تیز ہوا ہر جگہ سے نارمل سے روٹین سے بڑھ کے تو دیفنیلی یہ چیزیں آپ کے ڈسٹرب ہونی ہیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے سویٹنگ کہتے ہیں بہت زیادہ دیر تک استعمال کرتے رہنے سے آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں ان کا دماغی توازن خراب ہو چکے ہیں بیاغرہ وہ پاگل ہو چکے ہیں اور اریکشن جو اس سے ہوتی ہے یقین کریں جب آپ بعد میں سیکس کر لیتے ہیں آپ کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے پوری باڈی میں اتنا پین ہوتا ہے اور وہ اریکشن بڑی پین فول ہوتی ہے یعنی کہ یہ دو چار منٹ کے لیے جو آپ انجوائیمنٹ کرتے ہیں آپ بہت زیادہ دردیں لے رہی ہوں سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے بہت سویر قسم کی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے یہ سائیڈ ایف ایفٹس میں اپنے سے نہیں بتا رہا آپ نے گوگل پر لکھ کے ایف ڈی اے کی سائیڈ پر چلا جانا ہے ایف ڈی اے تو جھوٹ نہیں بول رہا چلے ایک عام آدمی جس نے پیج بنایا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے خانسی بلگمی خانسی کا بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئیں اچھا آپ کی ویاغرہ پوری زندگی میں آپ تجربے کے لیے ایک کھا کر ٹرائی کیجئے کرتی کیا کیا کانوں میں سائنسی ہونا شروع جاتی ہے یعنی جیسے کو رنگز باجریں گھنٹیاں باجریں یہ کام ہو چکا ہوتا ہے آپ کی قوت سمات جو ہے سننے کی جو حصہ ہے یہ متاثر ہوتی ہے اس سے ایک آدھے دفعہ سے نہیں یہ جو لوگ فریکونٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہرٹ بیٹ آپ کی ارائگولر ہو جاتی بہت زیادہ ارائگولر ہو جاتی ہے ہاتھوں اور پاؤں میں پسینے آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی ویجن کمزور ہو جاتی ہے گردے ڈیمج ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے جو مالیکیول ہیں اصل میں دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی فہرس تو اتنی لمبی ہے سر چکراتا ہے سر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کا ویجن بلر ہو جاتا ہے نیند کی پرابلم آپ کو آ جاتی ہے مسلز کے اندر سوئر پین ہوتا ہے آپ کی کمر میں اتنا زیادہ پین ہوگا ایک ہی پہلی ٹیپیٹ کھانے کے بعد ہی سوئر پین ہوگا سٹومک آپ کا ہمیشہ کے لیے اپسیٹ ہو جائے گا اب اس میں بھلائی کی چیز کیا ہے یہ وقتی طور پر صرف آپ کو پانچ منٹ دس منٹ کے لیے اریکشن دے دیتی ہے اور یہ پانچ منٹ دس منٹ کے لیے اریکشن نہیں دیتی یہ چار گھنٹے کے لیے آپ کے اندر بلڈ فوق اتنا تیز رکھتی ہے پینس ریلیز ہونے کے بعد بھی اریکٹڈ رہتا ہے اور یہ آپ کے نوز پینس کی نوز اس کو اتنا ڈیمج کر دیتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے فرض کیا کہ آپ نے پچیس گرام کی جو ایم جی کی گرام نہیں سوری ایم جی کی ٹیبلٹ کھائی آپ کو ریزلٹ ملیا کچھ آسے بعد دیکھیں کہ آپ پچاس گرام کھانے پڑے گی ریزلٹ کے لیے ہنڈرڈ گرام پہ آپ چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے چیزیں اتنی ڈیمج ہو چکی ہیں کہ وہ تھوڑی جو ڈوز آپ لے رہے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کو ریزلٹ ہی نہیں ملتا کرتے کرتے ایک سٹیج آتی ہے پوری باڈی کا نظام یہ نکارہ کر دیتی ہے یہ صرف ویاغرہ کی بات نہیں کہا رہا ایسی ساری ٹیبلٹس ویاغرہ کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ یہ بچے بچے کو پتا ہے مشہور ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مشہور ہے اچھا اب یہاں پہ ایک فیکٹر انوالو ہے ہو سکتا ہے یہ میڈیسن اگر اریجنل ہمیں ملتی ہو اس کے اتنے سائیڈ افیکٹ نہ کیونکہ وہاں پہ جو اریجنل یہ کمپنی بنا رہی ہے فائزر وہ کوئی معمولی کمپنی نہیں ہے اس کے اور بھی بہت بہت اچھی پراؤڈٹ ہے وہ بھئی بڑا لیبارٹری میں تیار ہوتی ہے بڑی میرڈ کونٹیٹی ہوتی ہے اب یہاں پہ پاکستان میں سب بکواس ہے سب جھوٹ ہے یقین کریں ٹوٹلی دو نمبر بھی نہیں دس نمبر تک چیزیں مل رہی ہیں جتنے میڈیکل سٹور ہیں شہروں میں گلی ملوں میں یہ وہ بائی گرہ یوز کرتے ہیں جو تیس سو روپے میں دس گولیاں ملتی ہیں اب تیس سو روپے میں وہ پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا ہوا ہے اچھا کتنی مقدار میں ڈالا ہوا ہے وہ میں سب جانتا ہوں جیسے بنتی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کیا وہ کوانٹی صحیح جا رہی ہے پچیس ایم جی کی ٹیبلٹ وہ پچیس ایم جی تو نہیں ہے اصل نقصان ان چیزوں کا ہے اریجنل اگر آپ کو کہیں سے مل سی ہو سکتا ہے وہ بڑی میرڈ ہو صحیح ہو لیکن پھر بھی ریکوینڈر نہیں ہے سائیڈ فیکٹ اس کے بھی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو بچنا یہ ہے کہ یہاں پہ خاص کر میں پاکستان کی بات کروں گا ٹوٹل یہ دو نمبر نہیں بلکہ دس نمبر تک یہ مل رہی ہیں اپنی جوانی میں دیکھیں بڑا آدمی کھاتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ اس کی مجبوری ہے اس کو پرابلم ہے جوان آدمی کو یہ نہیں کھانے چاہیے تو آج کی میں نے ویڈیو بنانے کا مرسل یہ تھا کہ یا جو مرضی ہو جائے آپ پلیز اس کو مت کھائیے گا اس کے سائیڈ فر اتنے زبردست ہیں ابھی میں نے اگر میں اور بتاتا ہوں گردوں کو یہ فیل کرتی بہت جلدی گردوں کو فیل کرتی سب سے زیادہ کیونکہ گردے نے کام کرنا ہے فیلٹریشن کا اس کے مالیکیولوں کا سائز جو ہے بڑا ہوتا ہے یہ آپ کے گردے اس کو صحیح فیلٹر نہیں کرتا ہے گردے ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب یہ بلیڈ فلو تیز ہوتا ہے یہ بلیڈ فلو کو بہت تیز کر دیتی ہے تو اتنی تیزی سے جب یہ سارے میکانیزم ہوں گے تو آپ کے باڈی کے آرگن جو نارمل بے میں ورکنگ کر رہے ہوں گے وہ چیز کے عادی نہیں ہوتے آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آگا کہ میں نے آسان زبان میں میڈیکل کی زبان کو چھوڑ کے آسان زبان میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیئے ٹھیک ہے ہمیشہ اس کے کہتے ہیں آپ کو بہت مجبوری ہے بہت ہی مجبوری ہے شورہ کریں کہ بھئی یہ میرا پرابلم ہے مجھے آپ ڈوز ریکمینڈ کریں اور کسی بہت اچھی چین بہت بڑے میڈیکل سٹور سے ہی بائی کریں اور اس کو ڈاکٹر کا لکھا و نسخہ دکھا کے لیں وہ آپ کو اریجنل مل جائے گی یعنی ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کو لکھ دیتا ہے کہ یار اس کو پرابلم ہے بولیں تو یہ تو یہاں تک اس کے سائیڈ فیٹس کی بہت فہرست ابھی بھی بہت طویل ہے لیکن اتنا کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہ بہت بری چیز ہے یا اچھی چیز نہیں ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ پھر اس کا حل کیا ہے اگر ہم یہ نہیں کھائیں تو پھر کیا کھائیں ہر قسم کے نوجوان چاہے وہ پچیس سال سے تیس سال پنتالیس پچاس ساٹھ سال کے ہیں بہترین وائیگرہ جو آپ میں وائیگرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر وائیگرہ بیسل وائیگرہ is a brand کہ ایرکشن کے لیے جو ٹیبلٹ ہے وہ وائیگرہ یہ مشہور ہے اب گھر میں آپ بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے فارمولا بتا رہا ہوں یہ صرف سات دن پی لیں صرف اور صرف سات دن مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا یار آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے فضول میں ہمارا ٹائمز آیا کیا ہے صرف سات دن پینا ہے آپ نے گرمی ہو سردی ہو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جوسر جو ہوتا ہے جوسر گرمی عام ہر گر میں تقریب ہوتا ہے ایک گلاس اس میں یا پونہ گلاس دودھ کا ڈالیں دودھ خالص ملجے تو کیا بات ہے نہیں مرہا تو کوئی ایشو نہیں ہے ڈبے والا ڈالیں ٹھیک ہے ایک سیڈیٹ چمچ اس کے اندر شہد ڈالیں ٹھیک ہے دودھ ڈالیا گلاس ایک سیڈیٹ چمچ اس میں شہد ڈالیا شوگر کے پیشنٹ شہد نہ بھی ڈالیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھو اس کے بعد آ جائیں اس کے اندر آپ نے تین سے چار بادام ڈال لیں تین سے چار کاجو ڈال لیں تین سے چار اخرود ڈال لیں اور اگر آپ شہد نہیں ڈال رہے دو سے تین خجوریں ڈال لیں گے بلکہ آپ شہد آدھی چمچ کر دیں دو خجوریں آئیڈ کر دیں میں وہ آپ کو وجہ بتاؤں گا کیوں پس یہ خجوروں کے وہ جو بیٹ میں اس کی گھٹلی ہوتی ہے اس کو نکال کے آپ نے ڈال لیں پس اس کو شہد کر لیں وہ تین چار منٹ جو ہوتا ہے یہ ایک زبردست انتہائی ٹیسٹی ایک ملک شہد تیار ہو جائے آپ کے لئے آپ نے اس ملک شہد کو شام کے بعد یعنی کہ ڈینر ابھی نہیں کیا شام اور رات کے درمیان میں کسی بھی ٹائم اس کو پیئیں صرف سات دن پیئیں اچھا جس دن وائف کے پاس جانا ہے اس دن آپ اس کو دو گھنٹے پہلے پی سکتے ہیں وائف کے پاس جانا ہے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اتنا بہترین اس کے نتائج آپ کو ملیں گے اور زبردست اچھا اس میں برف نہیں ڈالنی آپ نے یہ جو بزاری برف ہوتی ہیں گھر کے یہ نہیں ڈالنی نارمل روم ٹیمپریچر پہ تقریباً سات آٹھ دن دیکھے گا کتنا بہترین ریزلٹ آپ کو ملتا ہے دوسری چیز اگر تو سیزن ہے دن میں آپ نے انار کو بہت برا سا ذائقہ لگے گا انار کوئی سا بھی لے لیں ریڈ ہے وائٹ ہے کچھ بھی ہے پورے یہ دن میں یہ میں رات کا بتا رہا ہوں دن میں کیا کرنا ہے آپ نے آپ کی سوچ ہے کہ انار آپ کو اریکشن میں کتنا فائدہ دے گا پورا نار آپ نے جوسر میں پھینکنا ہے اس کو چھیلنا نہیں ہے صرف دھونا ہے بس اس کا چھلکا بھی نہیں پھینکنا کچھ بھی نہیں پھینکنا پورا نار پھینکیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو گرائنڈ کریں اچھے دیکھے گرائنڈ کریں وہ ایک لیپ سا بن جائے گا یعنی آپ یوں سمجھیں ایک ٹھک قسم کی پیوری ٹائپ بن جائے گی اس کو پی لیں پیانی یا تچمہ سے کھا لیں سات دن یہ بھی کر کے دیکھیں تو پیر کے ٹائم پہ تو پھر مجھے میسج کر کے بتائیے گا کہ یار ہم نے تو کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائی تو ہم سے تو اپنا آپ کنٹرول نہیں ہو رہا یہ اتنی بہترین آپ کی اریکشن کو کرے گا سٹیمنے کو بھی بڑھائے گا اور دیکھے اللہ پاک نے جو قدرتی چیزیں بنائی ہیں یار اس میں بہت فائدے ہیں صرف ہمیں ایک تو ملتی نہیں خالص یا صحیح سیزنل چیزیں ملتی ہیں بہت مشکل سے اور سارے فروٹس میں بھی پتہ نہیں کیا کہ کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کیمیکل بھی ڈالے والا فروٹ پھر اس ٹیبلٹ سے پھر بھی بہت بہتر ہے اس کے سائیڈ فیکس میں نے آپ کو گنوا دیئے دیکھے آپ یہ ویڈیو دو سے تین بار دیکھئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یار یہ ٹیبلٹس ہم نے نہیں اکتمال کرنی اپنے اوپر رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ ہوں گے تو ساری دنیا ہوگی آپ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے ہمیشہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں میں شیئر کریں ان کو تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا چلیں بہت شکریہ اللہ حافظ